السلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس کلاس سیون سبجیکٹ سائنس چپٹر نمبر تھری ہمارے پاس ہے تھی پریارڈک ٹیبل پریارڈک ٹیبل کے اندر لاسٹ ٹاپک کے اندر ہم نے جو ہے وہ ایٹم سے ریلیٹڈ مارڈل یا ڈسکوریز ڈیفرنٹ جو سائنٹسٹ کی تھی وہ ہم نے جو ہے وہ سٹیڈی کر رہے تھے تو لاسٹ ٹائم ہم نے جو ہے اس میں دو سائنٹسٹ کے مطالعے جو ہے وہ سٹیڈی کیا تھا ایک جان ڈالٹن تھے اور نمبر دو اوپا جو ہے وہ جے جے تھامسن تھے تو ان کی ڈسکوریز کو ہم نے جو ہے وہ سٹیڈی کیا تھا جان ڈالٹن نے اپنا ایک جو ہے ایٹم کے مطالق جو ہے وہ نظریہ پیش کیا تھا جبکہ تھامسن جو ہے انہوں نے ایٹم سے مطالق اپنا جو ہے ایک مارڈل پیش کیا تھا تھامسن اٹامک مارڈل تو آج ہم نے جو ہے تیسرے ایک سائنٹسٹ کی ڈسکوری یا اس کا مارڈل کو جو ہے وہ سٹیڈی کرنا ہے اور وہ ہیں آرنیسٹ ریدر فورڈ ان کا لائف سائیکل جو ہے وہ ہے 1871 تو 1937 آرنیسٹ ریدر فورڈ سٹیڈیز ریدر فورڈ نے جو ہے تھامسن کے ساتھ کیمری یونیورسٹی انگلینڈ کے اندر جو ہے ملکے جو ہے وہ سٹیڈی کیا تھا اور 1911 ریدر فورڈ فرم ای بیم آف پازیٹیو پارٹیکل اگینس تین گولڈ فائل ایکسپیکٹنگ ڈیم آل دی پاس سٹریٹ تھو کہ ریدر فورڈ نے جو ہے ایک مارڈل اس کے مطالب پیش کیا تھا اس نے جو ہے ایک گولڈ فائل جو ہے وہ لیا تھا مطلب ایک گولڈ کا جو ہے وہ کور لیا تھا ایک تین سا جو ہے وہ فائل لیا تھا کور لیا تھا اور اس نے جو ہے وہ ایک بیم جو ہے وہ پازیٹیو پارٹیکل کے اس میں سے جو ہے وہ گزاری تھی جیسے اس نے جو ہے وہ بیم آف پازیٹیو پارٹیکل جو ہے اس گولڈ کے فائل میں سے گزاری تو اس نے بہت سی چیزیں اپنے ایکسپیرمنٹ کے اندر میں وہ ابزار ہو کی تھی پہلی چیز یہ اس نے ابزار ہو کی تھی کہ جیسے اس نے بیمہ پارٹیکلز کو جو ہے پازیٹی پارٹیکلز کو اس گولڈ فائل میں سے پاس کیا ہو ذارا تو ان میں سے زیادہ تر پارٹیکلز ایسے پارٹیکلز تھے جو کہ بغیر ڈیفلیکشن ویڈاؤڈ ڈیفلیکشن مینز کے بغیر موڑے جو ہے اس گولڈ فائل میں سے ہو ذار گئے ہیں پہلی چیز یہ تھی کہ پازیٹیو جو پارٹیکلز تھے وہ اس گولڈ فائل میں سے بغیر کسی سائٹ پہ موڑے اس میں سے جو ہے وہ گزر گئے گولڈ فائل میں سے اس کے جو ہے قسم کا آر پار ہو گئے ہیں یہاں پہ ٹائیگرام میں بھی شو کیا گیا ہے اوپر اور کچھ یہ نیچے بھی جو ہے وہ شو کیا گیا ہیں تو وہ جو ہے دوسری سائٹ پہ جو ہے وہ پاس ہو گئے ہیں موسٹ پارٹیکل پاس تھو تو اس میں سے زیادہ تر پارٹیکل جو ہے وہ پاس تھو ہو گئے اس کے بعد جو دوسرا پوائنٹ اس میں ہے کہ کچھ پارٹیکل ایسے تھے جو کہ اس کے سینٹر سے ٹگرانے کے بعد مکمل طور پر جو ہے وہ واپس ریفلیکٹ ہو گئے مطلب ان کے اندر جو بینڈنگ تھی وہ تھوڑی بہت جو ہے وہ بینڈنگ نہیں ہوئی وہ بلکل سینٹر سے جیسے ہی ٹگرانے تو وہ ہاپس جو ہے وہ اسی پوزیشن کے اندر ریفلیکٹ ہو گئے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کچھ پارٹیکل ایسے تھے جو کہ اس کے ایجے اس کی جو سینٹر جو تھا اس کے گناروں کے ساتھ لگے اور کچھ فاصلے کے اوپر یا کچھ حد تک جو ان کا اینگل بندہ تھا اس کے اوپر جا کر جو ہے وہ ریفلیکٹ ہو گئے پہلی چیز یہ تھی کہ کچھ پارٹیکل ریز جو پازیٹیو ریز تھے وہ بلکل ٹوٹلی طور پر اس گولڈ فائل میں سے ایٹم کی کورٹ میں سے جو ہے وہ پاس ہو گئے کچھ جو ہے ٹوٹلی باؤنس بیک واپس کی طرف جو ہے وہ بڑ گئے اور ان میں سے کچھ جو ہے وہ ایسے تھے پازیٹیو پارٹیکل جو کہ تھوڑا سا جو ہے ان کے اندر بینڈنگ ہوئی دیکھیں 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 میں بیم پازیٹیو پارٹیکل اگنس گولڈ فائل ایکسپیکٹنگ دیم آل دی پاسٹ سٹریٹ تو مطلب ایکسپیکٹ یہ کیا جاتا تھا کہ تمام جو ہیں وہ پاس ہو گئے سٹریٹ بیم بل سیدے اس میں سے ہر ایور سم پارٹیکلز وار ریپیلد کچھ پارٹیکل اس میں جو تھے وہ ریپیل ہو گئے بیگ مانس واپس آگئے ہیں پازیٹیو پارٹیکلز کن آنلی بی ریپیلد بائی سامنگ پازیٹیو پارٹیکلز صرف اس وقت باؤنس بیک ہوتے ہیں اس وقت واپس جو ہے وہ مڑتے ہیں کسی چیز کے ٹکرانے کے واپس مڑتے ہیں جب وہ جو ہے کسی پازیٹیو پارٹیکل کے ساتھ ٹکراتے ہیں پازیٹیو پارٹیکلز کن آنلی بی ریپیلد کے پازیٹیو پارٹیکلز صرف اسی صورت میں جو ہے وہ ریپیل ہوتے ہیں باؤنس بیک ہوتے ہیں بائی سامنگ پازیٹیو پازیٹیو کے ساتھ ٹکراتے ہیں تو ردرفورڈ ایک چیز کو پیش کیا تھا یا یہ وہ موڑل پیش کیا تھا اپنے نظر کے پیش کیا تھا اور اس کے ساتھ ٹکر کے اندر کوئی بائی سامنگ پازیٹیو ٹکرات جو ہے وجود ہوگی مطلب مینز کہ کوئی بھی ایٹم ہے ایٹم کے سینٹر کے اندر کوئی پازیٹیو چیز موجود ہے اس کا ایک چھوٹا سا بیٹ چھوٹا سا ٹکڑا جو ہے وہ موجود ہے آلسو دیس پازیٹیو بیٹ مست بی ویری سمال اور یہ پازیٹیو بیٹ جو ہے بہتی زیادہ سمال ہے ادروایس موسٹ آف دی پارٹیکلز بود ناٹ ہیو گارڈ تھرو دی گولڈ فائل تو موسٹ آف دی پارٹیکلز بود ناٹ ہیو گارڈ تھرو دی گولڈ فائل اس گولڈ فائل میں سے جو ہے وہ نہیں ہوتا تھے اسی پازیٹیو سینٹر کی وجہ سے اور اس کے ساتھ سا جو ہے ردر فورڈ آٹامک مارڈل دیئر فور ہے ٹینی پازیٹیولی چارج نیوکلیس پھر ردر فورڈ آٹامک مارڈل جو ہے اس نے اس کو ٹینی پازیٹیولی چارج نیوکلیس کا نام دیا اور اس کے جو سپیس ہے تو اس کے اندر جو الیکٹرانز ہوتے ہیں وہ اس کے اندر میں وہ موو کر رہے ہوتے ہیں وہ کھوم رہے ہوتے ہیں اس کے ساتھ جو ہے نیل بوہر اور ردر فورڈ نے آٹامک مارڈل کا فردہ جو ہے اپنا ایک نظریہ پیش کیا بائی سجیسٹنگ دیکھ الیکٹران آربیٹ ڈی نیوکلیس کے الیکٹران جو ہیں وہ نیوکلیس کے آربیٹ کے اندر جو ہیں وہ موو کرتے ہیں ایڈ ہائی سپیڈ ہائی سپیڈ کے ساتھ ان فیقس آربیٹ ایک فیقس آربیٹ آربیٹ کے اندر ایک فیقس جو مدار ہوگا اس کے اندر موو کریں گے اراؤنڈ ڈی نیوکلیس کے اردگیرد دی ردر فورڈ بوہر آٹامک مارڈل ہیلپ آس ٹو ایکسپلین دی بریارٹک ٹیبل تو اس طرح ہمارے پاس جو ردر فورڈ اور بوہر کا آٹامک مارڈل ہے تو وہ ہمیں جو بریارٹک ٹیبل ہے اس کو سٹڈی کرنے کے اندر جو ہے وہ مدد دے گا ردر فورڈ اور بوہر آٹامک مارڈل کو ہم جو ہے وہ ملا کر یا ایزی کی ہیلپ کی مدد سے جو ہے ہم ایزی لی جو ہے جو بریارٹک ٹیبل ہمارا ہے اس کو ہم